کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اتارا تھا نا جس عرب میں وہ دین اتارا تھا اس دین اس وقت کے خواتین کے حالات کیا تھے بچی کو پیدا ہوتا ہی دفنانے کا سین اپنے ذہن میں لے کے آئے سوچیں کہ آپ کے گھر کا کوئی شخص اپنی بیٹی کو دفنانا رہا ہوا آپ کو پتہ چلے گا تب کے انٹینسٹی کیا تھی اس وقت حالات کی عورتوں کو صرف اصف دو یا تین مقاصد کے لئے استعمال کی عرضہ تھا اور اس کی تفصیل میں میں جان نہیں سکتا but you all know کہ خواتین کے کس لیول کے حالات کیا پس مندگی چل رہی تھی سوچ کی اس دوران ایک ایسی فلسفی آسمان صلی اللہ نے خود اتاری کہ عورت مرد برابر ہیں ماں کے حقوق سے آگے کسی کی حقوق نہیں ہیں اور لسپ بتائی کیا کہ حقوق ہیں اس وقت وہ حالات تھے ایک ریمائنڈر میں آگو کر آ دوں کہ کیا حالات ہو چکے ہوئے تھے دنیا کے کہ ایک آدمی کو اپنی سوتیلی مائیں ورثے میں ملتی ہوئی تھی باپ کے مرنے کے بعد اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر سوتیلی ساری مائیں اس کو ورثے میں مل جاتی تھی یہ تو حالات تھے خواتین کے جب اللہ تعالیٰ کا دین جب نیچے آئے یہ فلسفی جس کور فلسفی کو we actually model سورس کور کی ساری لیڈرشپ موڈلنگ جو ہے وہ کور ڈیوائن فلسفی اللہ inside our own دین ہم نے سٹل کی ہے اور اس کو اوپر سائنس کے تمام میٹرکس سرکلیٹ کی that's how we are projecting our leadership فلسفی آپ imagine کریں جب اللہ کا دین لمین پہ آیا نا اور اس وقت یہ حالات تھے کہ ماں اپنی سوتیلی مائیں ورثے میں ملتی تھے کہ آدمی کو تو اس وقت کے لوگوں نے کیا سوچا ہوگا اس وقت جو فیمنزم کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں نا جو فیمنزم وہ کچھ بھی نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عربوں نے کرٹیسزم کیا کہ تم نے عورتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا فیمنزم بیچارے تو قریب سے بھی نہیں پھٹک سکتے اس لیبریشن کے جو دین نے آکے عورتوں کو لیبریشن عطا کی تھی اب میرے پاس کچھ سوال ہے جو میں ان کے تھو آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل کی میوٹیٹڈ فلسفی میں خواتین کو اور مردوں کو بھی دونوں کو ہم کس طریقے سے منٹل سپریشن میں لے کے آ رہے ہیں بندوق پکڑی بھی ہے اور پوری آرمی کنٹرول کر رہا ہے نیپولی انڈیا کوئی آج کے جنرل اور وہ لیڈرشپ ہے ایون دو لیڈرشپ کی اتنی قسمیں ہیں کہ جتنی دنیا میں زندہ حشرات ہی قسمیں نہیں ہیں ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی لیڈرشپ کا موڈل ہے ہم کس موڈل کو ویمن لیڈرشپ موڈل کے پر لے کے آتے ہیں we take the leadership of influence this is how we actually project that all women should actually come into a role primarily on leadership of thought and influence and that's where 99% of current leaders actually reside وہاں پہ رہتے ہیں کوئی فیزیکل ہارٹشپ یا جا جا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے آگے جانے والی لیڈرشپ میں تو آج کل کوئی ہے بھی نہیں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر لیں کوئی بھی سکالر لیں کوئی بھی اس وقت سپیرچول لیڈر لیں کوئی بھی اب کے ذرن میں جو بھی نام آ رہا ہے وہ اس وقت leadership of influence میں ہے he influences the thought of people and take some one place to the other otherwise تو اقبال اور جناہ کو آپ سائٹ پہ کر دیں انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان بنایا he only influences the thought and that's what anyone in women can and should do اور اس کے لیے پھر اس عرب کو جس کو انہیٹنس میں اپنے سو تیلی مائے ملتی تھی اس عرب کو پھر کیا سین دیکھنے کو ملا less than 30 years is the greatest possible debates on what the core philosophy of morality is and how you should take it ایک خاتون اور ایک مرد کے مناظرے ہو رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ debate کریں ہیں عبداللہ بن عباس کے ساتھ on stipulations of the quran and you know both are arguing on a level which billions and billions of Muslims till the day of قیامہ are gonna benefit from یہ اس عرب کی خاتون جس عرب نے ان کو پیدا ہوتا ہی دفنانے کا ایک tradition رکھا ہوتا وہ کھڑے ہو کے پوری کے پوری امت کو till قیامہ billions of people کی thought کو change کرنے کی سب سے بڑی agents ہیں the most number of احادیث quoted by references by any human being is from a woman آپ کی پوری کی پوری بخاری شریف جو تمام مسلمان ہیں ان کو پتا ہے کہ سارا پہ سارا material تو ایک خاتون کے ہاتھ سے آیا ہوا ہے so if you do not know کہ اسلام نے کس طریقے سے liberate کیا ہے مسلمان عورت کو تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے فلسفے کا I don't know کہ ان کو یہ کہاں سے آپ میں سے کسی کو بھی یہ کہاں سے یہ شک ہوئا ہے کہ میں پاکستانی مومن کو liberate نہیں کر رہا میں پاکستانی مومن کو اور دنیا کی خواتین کو واقعی میں liberate کرنے کا mission ہے میرا مگر اس liberation کا اور میری liberation کا تو بڑا فرق ہے جس کو آپ liberation سمجھ رہے ہیں جس کیونکہ آپ تیون ہوئے ہیں ٹی وی دیکھ دیکھ کے women liberation اور women liberation front کے دستانی اور کس سے سنسن کے I don't know I'm not a feminist and I know what feminist people are calling this word how they define the liberated woman I want you to go back in time جب آپ سوچیں گے مسئلہ لیکن ہے کیا کہ جتنا liberate اسلام نے کیا نا عورت کو اتنا ہی سپریس پاکستان نے کر دیا خاتون کو اور پاکستان نے وہ انڈین ہندو فلسفی کو inherit زیادہ کیا اور arabین فلسفی کو کم inherit کیا that's the big problem اور اس پر چار چان لگانے کے لیے وہ anti hijab movement hero گئی امریکہ اور یورپ میں اور پھر آج کل پاکستانی لڑکی کو پھر hijاب ستنی نفرت ہے حالانکہ hijab is a totally different debate we have two questions about this we'll answer it through the core of philosophy of leadership of women okay so am i trying to liberate the woman of course i'm trying to liberate the women from where from the current cultural pakistani philosophy to the core religious philosophy to make them great scholars and influencers of thought and leaders of billions of people and we all know that we have been led by this greatest of great women حضرت عائشہ صدیق رضی عنہ ان کی وجہ سے آج ہم ہمارے دماغ کو کرو مسائل ہیں جو انہوں نے روک دیئے تھے ان کے ایسے مسائل کی حل حضرت عائشہ نے پیش کی ایسے سوال انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ جو کہ ہمیں آج تک فائد دے رہے رہے سو میک شور انڈرسٹین و کین ایسے 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 اسلام حضرت جس کو پاکستان کی کسی نہ کسی جگہ پہ انفرمس آیا ہے بڑی بہی گریٹ لیڈرسٹین میں بھی ایسے 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 انڈرسٹین ایسے ایم بیدیار ایسے 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 سو دارم سو دوسف دوسف آج م دوسف دوسف اور یہ ہے کہ ہم مجھے اور کے لئے مجھ سے اس کے لئے اچھا جانس کے ساتھ اگر ہے تباری مجھے اس مجھے کے لئے اس سے، کیلئے اس کے ساتھ ستwerk جانسی ہے نا گاہ میرے اس کے ساتھ اسے مجھےuf کیونہ جثیت میں بیدلے اس جنور میں اس میں پاکستان سے تو وہ ویسٹ ہی ہے مگر اس ویسٹ کی بات نہیں ہے نہ ہی میں اس ویسٹ کو کسی بھی لیول پر لیڈرشپ کے فرواسفے میں مانتا ہوں وہ اس کی پیچھیک سائنٹیفک ریزن ہے میں اس کو بتا دوں گا کہ why the current corporate leadership and the commercial leadership model which are sold in billions and billions of dollars in every book وہ سب سائنٹیفکلی کہاں پر غلط ہیں so yes a little west from پاکستان but not so west not far west do not cross the Atlantic okay when you come to terms with the source code philosophy of leadership so second question اس کے علاوہ کوئی اور رائٹس کوئی ریلیجن دے نہیں سکتا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور رائٹس ہیں جو وہ میں ڈیمائنڈ کر سکتے ہیں ہاتھ کے جو فیمیسٹ ہیں وہ یہی ڈیمائنڈ کرتے ہیں کہ اسلام ہم فریڈم آف سپیچ نہیں دیتا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیتا یا پھر وہی کنس ایک فریڈم آف ایوریتن نہیں دیتا ہے ہم ایک بیٹی کے ساتھ اپنے فریڈم کے ساتھ اپنے لائف کو سربائیو نہیں کر سکتے ہیں آج کل کیمیسٹ کا یہی ایک کلیم ہے نا تو دیکھیں جو اسلام نے آپ کو فریڈم دے دیا اس کے علاوہ کوئی اور فریڈم آپ نہیں چاہتے ہو اگر آپ اس بات کا کلیم کر رہے ہو کیونکہ آپ کوئی اور فریڈم چاہے تو آپ کوئی اور فریڈم نہیں چاہے پھر وہ آپ کو بھی ہی آئی چاہیے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو سو اس کے علاوہ یہ ہی بھی چیز ہے کہ آج کل کے دور میں بھی ہماری بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو حریص کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بسرکی ان کے ساتھ ان کے لیونگ سٹینڈرز کو اتنا زیادہ کمپرمائز کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک لڑکی بہت بہت ہی ایک میوپک سے ایک زیمپل لے لیتے ہیں لڑکی اگر ایک لڑکی اپنی شادی مرضی سے کرنا جاتی کیونکہ اسلام میں صرف مرضی کی شادی ہے اپنی شادی کے بغیر تو آپ کا نکاہی نہیں ہوتا ہے اگر وہ شادی کرنا بھی چاہتی ہے تو اس کو آزاروں ہرڈلز آ جاتی ہیں اس کی فیملی کے ثروہ ہمارے سٹیٹس کی مطابق نہیں ہے ہم فیملی سے بائی شادی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مارڈرن سلیوری ہے جس کے ثروہ ہماری بچیوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دیکھیں شکل کا پردہ ہوتا ہے اکل کا پردہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کوئی چیز ہٹ کر رہی ہے تو آپ کوئی چیز کرنے کی اجازت دے گئی ہے اسلام میں آپ کوئی اگر اس طرح کا نظام لے کے آ رہا ہے جو اسلام نے نہیں دیا ہے تو آپ وہ تاغتی ہو آپ وہ ابلیس ہو جو اپنی طرف سے ایک نئی ایڈیشن کر رہا ہے ایک نئی انیویشن لے کے آ رہا ہے اسلام میں جتنے زیادہ اسلام نے لیٹی دی ہوئی ہے وہ تو آپ کا دینے کے اوپر آپ کو کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپرمائز کر سکتے ہو یا پھر آپ اس کو اپنے وی اف تھوٹ کے مطابق آپ اس کو چینلائز کر سکتے ہو یہ تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں آپ اس کو فیمنیزم کے ساتھ جوڑ کے صحیح نہیں کر سکتے ہو آپ اس کو میٹریلیزم کے ساتھ جوڑ کے ٹھیک نہیں کر سکتے ہو نہ ہی آپ اگر اس کو جو ٹرانس جنڈر کمیونٹی یا اس کے ساتھ آپ ٹائر کر کے ٹھیک کر سکتے ہو یہ is the only one solution of this problem is that نہیں لے کے آنگے آپ کی بیٹی ہماری بینٹ کبھی بھی سیو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جب ایک اسلامی سسٹم آئے گا تو سب کو اس کو انڈر آننا پڑے گا سب کو اس کو فالفل کرنا پڑے گا جو نہیں کہہ گا اس کو اسلام کے مطابق جو بھی شریعہ میں چیزیں دی گئی ہیں ہم اس کے اپر امپلیمنٹ کریں گے اور یہی ایک نظام حیات ہے جس کے مطابق اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بیچا ہے کہ ایک سسٹم لے کے چلو سسٹم کے بغیر تو کچھ بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے سو بیسیکلی جو جہلیا کے ڈے سے ایک جالت چلتی آ رہی ہے اس کو ختم کریں اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ ان کیوچر جا کے کس کی اوپر اگر ان کیس اس کا حزبن فوت کی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے خود کو سروائیو تو رکھ سکے نا کسی کی اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے اتنا ضرور ہے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اس قابل ضرور بنائیں کہ اگر اس کی ایکویشن سے اس کا حزبن سکپ کرتا ہے نا تو وہ خود چیزوں کو لے کے چل سکے خود سروائیو کر سکے زندگی میں کسی کے آگے اس کو ہاتھ پلانے کی ضرورت نہ پڑے کے اپنے بچوں کو پالنے کیلئے اس کو کسی کے